اب یہ سیدھا حضرت سیدہ کی طرف مغفرت زنوب کی بات کر رہا ہے اس حوالے سے مجھے تو خطرہ پڑ گیا ہے کہ اس طرز کی وہ آیات اور احادیث ہے جو سرکار کے بارے وہ بھی پڑھ کر ایسے مانے نہ شروع کر دیں مجھے تو خطرہ ہے کہ بھی کہیں شوم یا قسمت سے اور کہیں شیطان کے پہکانے سے یہ قدم نہ اٹھا لیں کہ حضور کی طرف بھی سیدھا ڈسپر کر کے کہیں جب حضور کی طرف ہو سکتے دوسروں کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی حضرت احمد سعید قاظمی علیہ الرحمہ نے ان آیات کا تجمہ خلاف اولاں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ بدبخت کہہ رہا کہ شیطان کے بہکاوے سے کہاں تک بات جاتی ہے کس موں سے اپنے آپ کو یہ سعیدی کہلاتا ہے شرم نہیں آتی اس بندے کو اسی مفتی عبد المجید سعیدی نے پورا زور لگایا چار سو صفحات اس نے ضائع کیے کہ ہر لحاظ سے یہ زمن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرنا بنتا ہے اور آج کہتا ہے یہ شومی قسمت یہ شیطان کا بہکاوہ ہے کہ سیدہ پانک کی طرف زم کی نسبت کر دی جائے اللہ کے بندے تو قسموں سے بات کرتا ہے تیری تو عمر گزر گئی زم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کے لیے آج اپنی کتاب کو چھپاتا پھرتا ہے ایسی حق نہیں کی تھی یہ مفتی عبد المجید سعیدی اس عبارت کی تعیید کرتا ہے کہ زم بمانہ معصیت بھی لیا جائے تو وہ بھی درست ہے کس کے حق میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سمجھ سے بالاتار ہے تمہاری یہ باتیں خدا کے لیے حق پر رستی پر آ جاؤ اہل سنت کے شعار کو تصریم کرو اپنی تاریخ مسخ نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کے اندر چھوپے ہوئے رفض کے خلاف ہماری جنگ گامیابیوں کی طرف گامزن ہے ہم بار بار علمہ اہل سنت عوام اہل سنت کو یہ باور کراتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف امام جلالی کے ایک قول کا نہیں ہے اصل اس قول نے غیروں کے عقیدہ معصومیت پر ایسی ضرب لگائی ہے کہ جس سے سب کا چھپا ہوا رفض باہرہ نکلا اور آج ہمیں ایک برپور انداز سے سب کی شناخت کرنا آسان ہو گیا کوئی افضلیت کی دجیوں اڑا رہا ہے کوئی کسی اور طرح سے غیروں کے نظریات کا پرچار کر رہا ہے المختصر ان سارے حالات میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس محاذ پر آگے بڑھنا ہے اہل سنت کی سرحدوں پر کس طرح پہرہ دینا ہے بجائے اس کے کہ وہ اہل سنت کی حدود کی پابندی کریں ان کی نظر میں ایک ہی محاذ ہے کہ صرف اور صرف امام جلالی کو کسی طرح وہ گستاخ اور مازاللہ کفر تک ثابت کرتے رہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ایک ایسا شخص جو خود مناظر اسلام بنتا رہا مفتی عبد المجید سعیدی اس نے بھی اپنا سارا زور قلم اسی پر صرف کر دیا کہ کسی طرح امام جلالی کو گستاخ ثابت کرے اور امت میں جو امام جلالی کا اعتماد ہے خاص طور پر سعیدی حلقوں کے اندر اس اعتماد کو ختم کیا جائے تاکہ ان چھپے ہوئے رفض کی راہ کو مزید تقویت ملے ظاہر بات ان سب کی راہ میں رکاوٹ صرف اور صرف امام جلالی اور آپ کی جماعت ہے ریکارڈ کے طور پر ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسی عبد المجید سعیدی سے جب ہمارے مناظروں کی بات چر رہی تھی تو ہماری طرف سے بقاعدہ رابطہ کیا گیا کہ آپ چونکہ مناظر اسلام ہیں ان کا تو ہمیں پتا تھا کہ ان سب نے باگ جانا ہے کوئی مسیح چھوڑ کر باگ گیا کوئی چھپن چھپان کا ترہی ٹائٹل لے کر چھپنے میں کامیاب ہوا تو یہ چونکہ سمجھے جاتے تھے ایک بڑے مناظر ہیں ہم نے ان کو برپور دعوت دی تھی کہ آپ آ جائیں لیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کیا کہا میں کتاب لکھ رہا ہوں میں کتاب لکھوں گا ہم نے بڑی کوشش کی کہ آج جو باتیں ہم سوشل میڈیا پر کرنے کے لئے مجبور ہیں کاش یہ باتیں آمنے سامنے کسی اچھے محول میں کر لیتے آج جن لوگوں کو تعجب ہے کہ کتابوں میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے ان کے لئے بھی آسانی ہو جاتی یہ مسائل بیٹھ کر حل ہو جاتے لیکن کوئی شخص بھی بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے بس ایک ہی زور لداتے پھرتے ہیں کہ کسی طرح گستاق ثابت کر دیں لیکن ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی اس عبد المجید سعیدی نے جو کتاب لکھی آج صرف اس کتاب کا اجمالی سا تعارف اور اس کے ایک کلپ کا رد پیش نظر ہے آئندہ مزید اس پر جتنی گرفت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ سب حضرات ملاحظہ کر لیں گے سب سے پہلے اس کا یہ کلپ سنیں اس کلپ پر بھی اس حضرت نے گستاقی کا فتوہ لگایا جو قبل امام جلالی نے حدیث پڑھی اَن يُغْفَرَ لَكِ مَا صَلَفَ مِن ذُنُوبِك اس ذنوب کی جو نسبت کی گئی اس پر یہ کلام سنیں اس کا تو اب یہ سیدھا حضرت سیدہ کی طرف مغفرت ذنوب کی بات کر رہا ہے ذنوب کی نسبت کر رہا ہے تو خطا اجتادی کہاں رہی تو لہذا اس حوالے سے مجھے تو خطرہ پڑ گیا ہے کہ اس طرز کی وہ آیات اور احادیث جو سرکار کے بارے وہ بھی پڑھ کر ایسے مانے نہ شروع کر دیں جی ایسے مانے نہ شروع کر دیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے خطا اجتادی کا بہانہ بنا کر خطا کی نسبت وہ بار بار کر چکے اب رہ گیا صرف سرکار کی بات مجھے تو خطرہ ہے کہیں شومیہ قسمت سے اور کہیں یہ شیطان کے پہکانے سے کہیں یہ قدم نہ اٹھا لیں کہ حضور کی طرف بھی سیدھا ڈسپر کر کے کہیں جب حضور کی طرف ہو سکتے دوسروں کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کتنی ڈٹائی سے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں شومیہ قسمت سے کہیں شیطان کے بہکاوے سے حضور کی طرف بھی سیدھی نسبت نہ کر دے اور پھر کہہ رہا ہے کہ جن حدیثوں میں جن آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے وہاں ہی ایسے ترجمے نہ شروع کر دے یہ حضرت ایسے ترجمے کو جو ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ اپنے تقریری بیان میں کیا اسے کہہ رہا ہے کہ شیطان کے بہکاوے سے اور شومیہ قسمت سے یہ ترجمہ ہے ڈاکٹر صاحب کے یہ بیان سنیں ایک دفعہ ہم اس کے دائی نہیں کہ اس باتیں زم کیا جائے ہم اس کے دائی نہیں کہ زم کا معنی گناہ کیا جائے جو ان کے شایان نشان ہے وہ خلاف اولاہ ہو یعنی کوئی صغیرہ قبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے تو یہاں پر قبلہ امام جلالی نے خلاف اولاہ ترجمہ کیا اور خلاف اولاہ ترجمہ کو یہ عبد المجید سعیدی کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے بہکاوے سے شومیہ قسمت سے یہ کیا ہے اور کہیں ایسا ترجمہ ان آیات کبھی نہ کر دے یہی ترجمہ خلاف اولاہ والا کہ جن آیات کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اب ہم ذرا اس مفتی عبد المجید سعیدی کو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ آج میں یہ برس ریام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا مکر فریب کتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ کانچ کے اپنی ہی کیے ہوئے کو یاد رکھا ہوتا باقی تو ساری باتیں بات کی ہیں اب میں یہ پہلو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ خلاف اولاہ والا ترجمہ آج سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ کہہ رہا ہے بیعت بھی ہے اور کہہ رہا شتام کے بہکاوے سے ہے یہ شومی قسمت ہے جبکہ یہ ترجمہ حضرت غزالی سما حضرت احمد سعید قسمی علیہ رحمہ نے ان آیات کا ترجمہ خلاف اولاہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ شتان کے بہکاوے سے کہاں تک بات جاتی ہے کس موں سے اپنے آپ کو یہ سعیدی کہلاتا ہے شرم نہیں آتی اس بندے کو کہ جن آیات کا ترجمہ غزالی زمان خلاف اولاہ کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے شتان کے بہکاوے سے اور اس کو میں درہا تاریخ بھی دکھانا چاہتا ہوں تاریخ میں تھوڑا سے پیچھے جائیں پرانے بزرگ علماء سارے جانتے ہوں گے کہ جس وقت حضرت غزالی زمان امار تقدم من زمبک زمبک اس زمب کی نسبت مضاف کو محضوف مانے بغیر نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تھی اور اس زمب کا ترجمہ خلاف اولاہ کر کے زمب کو سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا تھا اس وقت بھی ایک طفان اٹھا تھا اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام محر علیہ وقاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس پر بہت بڑا ایک طفان برپا کیا اور بقاعدہ سسلے شروع ہو گئے مخالف تقریروں کے تحریروں کے باللاخر بعد کتابوں کا کہئی اور حضرت مولانا غلام محر علیہ وقاڑوی رحمہ نے عسمت النبی وحل مارکت زمب پوری ایک کتاب لکھ ڈالی کہ یہ ترجمہ بید بھی پر منحصر ہے ایسا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے میں اس فیصلے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ حق تھا یہ باطل تھا یہ غلط تھے وہ صحیح تھے صرف ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح یہ خلاف علا کے ترجمے کو کہتا ہے بید بھی گستاخی ہے یہ خود ساری زندگی کیا کرتا رہا یہ مفتی ایک طرف حضرت مولانا غلام محر ریوکاروی علیہ رحمہ اس پر شد و مد سے ضربیں لگا رہے تھے کہ یہ ترجمہ نہیں بنتا ترجمہ وہی رہے جو آلہ حضرت نے کیا ہے مضاف کو محضوف مان کر لیکن حضرت غزالی زمان کا ترجمہ جو تھا وہ مضاف محضوف مانے بغیر زمب کی نسبت کی گئے نبی ابانک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک طرف انہوں نے کتاب لکھی ایک طرف شیخ العدیس مفتی اقبال سعیدی اللہ رحمہ وہ بھی ہمارے مشاق ہیں انہوں نے برپور اس کا جواب دیا اور التصدیقات کے نام سے طویل استفتار لکھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور ایک جامع کتاب لکھ کر جس میں تمام مشاق اہل سنت کی تقریضات موجود ہیں اس کا جواب دیا کہ یہ زمب کی نسبت کرنا خلاف اولہ کے معنی میں لے کر یہ کوئی بیعت بھی نہیں ہے اس سے کوئی گستاخی لازم نہیں آتی اب ایک طرف مولانا غلام مہر علی اکاروی اور ایک طرف حضرت شیخ العدیس مفتی اقبال سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ ما یہ دونوں ہمارے بزرگ تھے دونوں نے سخت محاذ قائم رکھا ترجمے کے لحاظ سے اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت شیخ العدیس مفتی اقبال سعیدی اللہ رحمہ انہوں نے جتنا زور دیا کہ زم کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا کوئی بیعت بھی نہیں ہے خلاف علیہ کے معنی میں لے جا کر تو دوسری طرف مارکہ تو زم تھی حضرت مولانا غلام مہر علی اکاروی لے رحمہ کی تو اس مارکہ تو زم کا جواب دینے کے لیے اسی مفتی عبد المجید سعیدی نے پورا زور لگایا چار سو صفحات اس نے ضائع کیے کہ ہر لحاظ سے یہ زم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا بنتا ہے اور یہی ترجمہ برحق ہے کیا بات ہے اس بندے کی ایک وقت وہ تھا کہ زم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کے لیے چار چار سو صفحات لکھ رہا تھا اور آج کہتا ہے یہ شومی قسمت یہ شیطان کا بہکاوہ ہے کہ سیدہ پاں کی طرف زم کی نسبت کر دی جائے اللہ کے بندے تو کس مو سے بات کرتا ہے تیری تو عمر گزر گئی زم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کے لیے آج اپنی کتاب کو چھپاتا پھرتا ہے ایسی حرکتیں کیوں کی تھی کہ جس کو چھپانے کی نوبت آتی ہے آج میں وہ ریکار بھی تھوڑا پیش کر دیتا ہوں کہ وہاں اس نے کیا کیا گل کھلائے تو جنہی عبارات کا معاخضہ مارکت و زم کے اندر یہ مفتی عبد المجید سعیدی دفاع کرتا تھا ان عبارات میں دیکھیں کیا ہے یہ سکین حاضر ہے زم کے پندرہ جواب دیئے گئے کس کس لحاظ سے زم کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یہ اس افتاہ کے اندر گیاروہ جواب قابل غور ہے کہا اس کے یہ لوگ ہمارے سامنے بیٹھتے اور ہم انہیں سامنے بٹھا کر یہ باتیں سمجھاتے سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کرنے کی نوبت نہ آتی اب کان کھول کر سنیں پورے عالم کے لوگ سنیں جتنے بھی فتوہ باز ہیں وہ کراچی کا مفتی ہو انگرینڈ میں بیٹھے اور ڈرامے باز ہوں جتنے بھی فتوہ باز ہیں سارے اب غور سے سنیں کہ کیا جواب دیا گیا اس زم کی نسبت کرنے کے لحاظ سے یہ عبارت آپ خود ہی پڑھ لیں میرا تو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا کیا لکھا ہوا ہے گیاروہ جواب یہ ہے کہ ایسا زم اور ایسی معصیت مراد ہے جو عمدن نہ ہو یعنی صحون نسیانن ہو ایسی ایسی باتیں بھی اہل سنت کی موتمت ترین حسنیوں میں موجود ہیں کہ زم کی نسبت معصیت کے معنی میں کر کے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا گیا ایسا زم کا معنی کیا بات کریں گے آپ لوگ اور اسی پر اب مفتی عبد المجید سعیدی نے برپور تقریز لکھی ہوئی ہے یہ تقریز آپ خود ہی پڑھ لیں طویر امسکین حاضر کر دیتے ہیں یہ مفتی عبد المجید سعیدی اس عبارت کی تائید کرتا ہے کہ زم بمانہ معصیت بھی لیا جائے تو وہ بھی درست ہے کس کے حق میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معصیت والا معنی کہتے ہیں کہ درست ہے مغفرت زم میں صرف یہ ہے کہ عمدن نہیں تھی سہون یا نسیانن معصیت ہو سکتی ہے بلکہ مغفرت کا ذکر ہے کہ وہ جو ہوئی اس پر مغفرت ہے ما تقدم ہے پیچھے اور افسوس آج کہتے ہیں یہ گستاخی بیعت بھی ہے خلاف اولا اور ساری زندگی اس عبارت کا نفاع کرتا رہا اور حضرت مفتی اب اقبال سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ سارے استفتاہ لکھا ان کی سیرت پر جو مختصر رسالہ ہے تذکرہ جلیلہ وہ بھی مفتی عبد المجید سعیدی نے لکھا اور اس میں بقائدہ اس نے لکھا کہ میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہی حضرت سے ہے یہ انہی کا شگرد ہے عبد المجید سعیدی تو یہ حضرت اقبال سعیدی صاحب کا شگرد ہے سارا پڑھا ہی انہی سے ہے اور انہی کا دفاع کرتا رہا پھر معاقدہ مارکت و زمب میں بھی یہی دفاع کرتا رہا خدا کا خوف ہونا چاہیے کیا تمہارا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے کہ حضور کی طرف معصیت کی نسبت کی گئی اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خلاف اولہ بھی ہو جائے تو بید بھی وہ جو نادخانوں نے من گھڑت اہل سنت کے شعار کے خلاف جو شعر بنائے ہوئے ہیں نبی آسرہ کل جہاندہ نبی دعاصرہ ماں حسین دی اس کا یہ سمجھتے ہو کہ سیدہ پاک جو ہیں حضور کا سہارہ ہیں اور سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بید بھی نہ ہو وہ سیدہ پاک کے حق میں بید بھی ہو جاتی ہے کیسی کیسی منطق ہے تم لوگوں کی عجیب سمجھ سے بالاتار ہے تمہاری یہ باتیں خدا کے لئے حق پر رستی پر آ جاؤ اہل سنت کے شعار کو تصریم کرو اپنی تاریخ مسخ نہ کرو آئے میں صرف اتنا یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے توبک اور رجوع کا حق کی طرف آنا چاہتے تو ہو تو ہمارے دروازے کھلے ہیں اگر ایسی باتیں کرو گے تو بہت اپریشن ہوگا اور ہم تمہارا تاکم نہیں چھوڑیں گے